اسلام علیکم حبیعتہ طارد صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور بڑی جہرہانہ پریس کانفرنس تھی اور عمران خان کو للکا رہا ہے کہ تم نے آنے تو سامنے آؤ بنی گالا کیوں بھاگ گئے ہو کیوں بنی گالا چھپ کے بھاگ گئے ہو سارے لوگوں کو ادھر اکسا کے بھاگ گئے ہو اور جس کے نتیجے میں آج ایک کانسٹیبل مارڈل ٹاؤن میں ساجد نام کا کانسٹیبل جو ہے کمال کمال نام کا کانسٹیبل جو ہے وہ انہوں نے شہید کر دیا ہے اور جو مارنے والے ہیں وہ پی ٹی آئی لاہور کے سیکٹری ہیں ساجد بخاری اور اس کا بیٹا اکرمہ یہ انہوں نے مل کے چھت کے اوپر سے اس کو گولی ماری ہے اور وہ باہر ہی اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے باہر ان کے گھر کے باہر اور یہ ڈرامے یہ کر رہے تھے کہ یہ جی انہوں نے اندر اندر اس کو کیا ہے اور یہ کیا ہے تو یہ یہ جو انہوں نے کیا ہے نا یہ عمران خان کی جو تقاریر تھی نا کہ میں ہاتھ سے پھانسی دوں گا اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں قتل کروں گا اور میں آخری دم تک جاؤں گا اور آخری گیند کھیلوں گا اور یہ وہ سارا یہ اس کے نتیجے میں آج ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا ہے اور آج اس کی نماز جنازہ ہے حمزہ شباہ صاحب اس کی نماز جنازہ میں جائیں گے اور اس کا پرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساجد بخاری اکرمہ اور اس کے ساتھ ساتھ اُبھارنے پہ للکارنے پہ عمران نیازی کے خلاف ہونا چاہیے یہ بالکل میں آپ کو قانونی بات بتا رہا ہوں کہ اس کا پرچہ عمران نیازی کے اوپر ہو اس کی تقریروں کے حوالے دے کے کہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور خود دم دبا کے گی دڑ کی طرح گی دڑ کی طرح ہم ادھر چھپ کے بھاگ گیا ہے پشاور میں کیوں نہیں آرہا آئے لاہور میں آئے تارن بھی کہے لاہور آؤ میاں والی آؤ بنی گالہ آؤ آؤ ادھر اپنی ادھر حکومت کے چھتری کے نیچے بیٹھے ہو بے شرم انسان تُو نے ملک میں اتنا فتنہ فساد پھیلا دی ہے ایک آدمی کی آج بھی تُو نے جان لے لی ہے تم کو کوئی یہ نہیں چھوڑیں گے بلکلی لوگوں کو گمراہ کیا ہے ایک فتنے کی طرح تم نے جیسے فتنہ ہوتا ہے نا ایک مذہبی فتنہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور خود تُو کوکین کے نشے لے کے پشاور آؤ اوز میں بیٹھا ہے اور پشاور میں بیٹھا ہے تُو چرس اور کوکین کے اور شہد کی بوتلیں آپ کے پاس پڑی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں پنجاب مرکز کو شباز شریف صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ ہے میری کہ فوری طور پر بنی گالا پر چھاپا مارے چھاپا مارے اس کو اور اس سے آپ کو کوکین ہیرون ڈالر یہ ساری چیزیں ملیں گی اس کے اوپر چھاپا مارے ہم آپ کو بتا رہے یہ یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا تھا جب یہ پشاور گیا تھا میں نے کہا اب یہ اسلام آباد نہیں آئے گا اور وہ نہیں آیا کال بھی اس کے آنے کا کوئی شرف انتشار پھیلانا ہے اس نے نہ اس کے پاس بندے ہیں نہ وہ کٹھے کر سکتا ہے جلسیاں کیے اس نے جلسیاں تجھے تکلیف کیا ہو گئی ہے بھئی ایک مہینے تو تو کہہ رہا تھا کہ اسمبلی مدد پوری کرے گی اور ہم جو تن کے پانچ سال پورے کریں گے ایک مہینے کے بعد تجھے پڑپڑی پڑ گئی ہے کہ تیری حکومت آئینی طریقے سے ختم ہوئی ہے اور اس کے بھی تنے سو بہانے کر رہے کبھی کہتا ہے میرے قتل ہونے کا خطرہ ہے کارکنان کے قتل ہونے کا خطرہ نہیں ہے کارکنان مٹی سے بنے ہوئے بزدل گیدڑ گیدڑوں کی طرح دو چلا گیا ہے بلکل یہ سارا قتل جو آج ہوا ہے کمال شہید کا جو شہید ہوئے ہیں کمال صاحب ان کے پرچہ عمران خان کی اوپر ڈالو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ایک بات دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بنی گالا کی اوپر چھاپا مارو چھاپا مارو اور جو بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کو گرفتار کرو اس نے فاشسٹ نازیزم اور ہٹلر والا محول بنا دی ہے سب ادھر دیسی ہٹلر بان کے پھر رہے ہیں اس کی اتنی جرت کہ اس کی تلاشی لینے گئے ہیں چلیں اس کو گرفتار کرنے گئے ہیں میں یہ کہتا ہوں آگے سے تم گولی چلاوگے باورتی پولیس پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے شیخ رشید منحوس جو اس ملک میں افرہ تفری پھیلانے گئے اس کے پاس انتظام ہے اس کو پکڑو کوئی بندہ ان کا باہر نہ پھرے کوئی بندہ بھی یہ فسادی ہیں یہ فتنہ گار ہے یہ سیاسی ورکر نہیں اس نے عمران نے پیدا کیے اس نے فسادی اور فتنہ والے لوگ پیدا کر دی ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رہت نہیں ہونی چاہیے ہمیں بہت افسوس ہوئے کہ پولیس والا ہے کہ انہوں نے شہید کر دی ہے اس کی ذمہ داری کس پہ ہے لیڈر پہ ہوتی ہے ہمیشہ بزدل لیڈر دنیا کا بزدل لیڈر آپ اس کو سارے بولا رہے ہیں اپنے بولا رہے ہیں کہ آؤ اور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ کہ وہ بنی کہ وہ یہ سری نگر بھی نہیں آئے گا صرف اس نے افرہ تفریح بنائی ہے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری ویڈیو کے دوران ہی پنجاب میں دفعہ ایک سو چوتالی لگا دی جائے گی تو وہ ابھی ابھی دفعہ ایک سو چوتالی پنجاب میں بھی لگا دی گئی ہے پہلے سندھ میں لگائی ہے پنجاب میں لگائی ہے اب یہ پورے لاہور کا میں گھوم کے پھر آ رہا ہوں کہیں بھی کوئی کنٹینر نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکل یہ مدینہ کی ریاست والا بندہ ہم کسی کے وہ اس میں نہیں ہیں لیکن اس نے اسلام کے علاوہ سارے کام کیے ہیں اسلام کو وہ سہولتے نہیں ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں کو اس نے دی ہیں صرف یہ کیونکہ یہ غیر مسلموں کا نمیندہ ہے غیر مسلموں کا یہ ایک مندر تب گرہ تھا یہ جو پیلا آپ کو نظر آ رہے ہیں بابری مسجد جب شہید کی گئی تھی تو یہ گرہ گیا تھا اور اس کو عمران خان نے آتے ہی کہا ہے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کرو اور اس کی یہ دوبارہ تعمیر ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہن مندر میں جو بابری مسجد کے جرم میں جو سب ہوئے تھے یہ عمران خان نے نیا بنوایا ہے یہ سارا نیا بنوا کے دیا ہے ایک اس نے یہ کام کی ہے ایک اس نے جو ہے نا وہ جو یہ سرحد کھولی ہے جو انڈیا کے ساتھ سکھو کادیانیوں کے ساتھ ملتی ہے وہ کونسی ہے یہ کھوکرا پار ہے کونسی نہیں کھوکرا پار نہیں یہ ادھر جو حفظہ باد والی سائٹ پہ ہے بارڈر جو کھولا ہے اس نے جس میں اس نے گیا تھا سب سے پہلے اس نے یہ بارڈر کھولا تھا یہ غیر مسلمہ کا نمیندہ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس نے غلط کی ہے یا یہ کی ہے وہ کی ہے لیکن اسلام کے لیے اس نے کیا کی ہے اس نے نفرت پھیلائی ہے اور اس نے دوسرے گروپوں کے لیے تو اس نے خوب کام کی ہے اسلام کے لیے اس نے نفرت پھیلائی ہے ہم دوسروں کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں اسلام مائنارٹی کی پوری حفاظت کرتا ہے یہ میں غصے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے صدو کو بلایا تھا اور وہاں سکھ بن کے بیٹھا تھا یہ سب سے پہلے وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے وہ کیا تو اس کو صدو نے کہا تھا کہ آپ انڈیا میں اگر الیکشن لڑے تو آپ فیل نہیں ہوگے عمران خان صاحب اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے حلقے سے لڑے تو یہ فیل نہیں ہوگا یہ ان کا ہی نمیندہ ہے یہ سازش کے ذریعے آیا ہے اس لئے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ یہودیوں کا نمیندہ اس کو کہا جاتا ہے ہم کوئی یہودیوں کے یا سکھوں کے یا عیسائیوں ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس نے محول ایسا بنا دیا ہے کہ جناب ان لوگوں کو یہ طاقتوار کر رہا ہے جن کی وجہ سے یہ سازش کے ذریعے آیا ہے جس کی حکیم سعید نے اور ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ پیشن کو ہی کی تھی کہ یہ ایک سازش کے طور پہ آیا ہے تو جب سازش کے طور پہ آیا ہے تو اس کو یہ ہمیں بتانا پڑے گا اس کا یہ والا سارے یہ یہ اس کے کرتود بتانے پڑیں گے جو اس نے کیے ہیں آج بالکل پنجاب میں پرامن ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے چھاپے جاری ہیں ان کے اوپر چھاپے مارنے چاہیے ان کو کوئی کسی قسم کی ریعت نہ دیں یہ فاشسٹ ہیں یہ نازی عزم کے پیروکار ہیں نیازی نازی سے بنائے یہ اس کے پیروکار ہیں یہ دیسی ہٹلر بنے ہوئے ہیں کسی کی ماں بہن کی عزت ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں جب بھی کوئی ایسا لڑکی یا کسی کو اغواہ کیا جاتا ہے تو یہ کہتا تھا یہ لڑکی آدھے کپڑے پہن کے باہر کیوں نکلی ہے یہ آپ سنتے تھے نا ایسے اس کے بھاشن یہ مذہب میں بھی تفریق پیدا کرنے کے لیے آیا ہے لہٰذا اس کو پکڑ کے اس کو اڈیالہ جیل میں پھینکا جائے اور اٹا کا پول یہ کراس نہیں کر پائے گا کالے انشاءاللہ یہ آپ کو بتا دے جو اٹا کا پول ہے نا پنجاب والا یہ وہ کراس نہیں کر پائے گا اور نہ یہ کرنا چاہتا ہے خود بھی نہیں کرنا چاہتا ابھی اس جو کمال شہید ہوئے ہیں اس کے جرم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو فیار میں ڈالا جائے کہ للکارہ مارنے میں اکسانے میں ان ساری چیزوں میں اس کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے اسلحہ لے کے ابھی بھی تارڈ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتا ہے انہوں نے پنجاب میں کہاں کہاں اسلحہ رکھا ہوا ہے اس نے بندے ہی ایسے ٹرینڈ کی ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جناب